السلام علیکم اٹھنے کے بعد میں فریش ہوا اور پھر اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں بچوں کو لے کر گھر سے نکل پڑا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جمعہ تو نہیں ہے پھر یہ دو جن تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں تو یہ دونوں اپنی ممہ اور پھوپو کے ساتھ حرم جا رہے ہیں اور چھوٹے جن کی مو سے بڑی گلاسز کو اگنور کیجئے گا کافی دن ہو گئے میری ہیکٹک روٹین کی وجہ سے میں ان لوگوں کو حرم نہیں لے کر جا سکا تو سوچا آج ان لوگوں کو حرم ڈراب کر دوں بیگم اور بچوں کو حرم ڈراب کرنے کے بعد میں وقالے پر پہنچ گیا اور کیلریز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنے کھانے کا جگار کیا اور چھوٹا بھائی ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی سے کنفیورز تھا آج بھی موسم بہت خوبصورت تھا لیکن بارش کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا وقت کی کمی اور موسم کی خوبصورتی کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے گھر کا ویٹنی کیا اور گاڑی میں شروع ہو گیا اور پھر چھوٹے بھائی کو گھر ڈراب کرنے کے بعد میں نے گاڑی چینج کی اور گھر سے کام کے لیے نکل پڑا اور لیٹ ہو جانے کی وجہ سے کچھ کام میں نے اکیلے ہی فائنلائز کرنے تھے تو میں اپنے پہلے ہوتل پر پہنچا جہاں پر چادروں کا ڈھیر لگاوا تھا اور سیدھا کام پر لگ گیا بڑی مشکل سے کام فائنلائز کرنے کے بعد جب میں دوسرے ہوتل پر پہنچا تو اس کی لابی میں بھی چادروں کا پہاڑ لگاوا تھا جو گاڑی فول ہو جانے کی وجہ سے میں نہیں اٹھا سکا اور ہم سعودیہ میں رہنے والے لوگوں کو جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ تو سعودیہ میں ہو آپ کے مزے ہیں آپ ریال کماتے ہو تو ایک دفعہ دل کرتا ہے کہ ان کو بھی یہ مزے دلوائیں ہم بلیو می یہاں پر سٹرگل بہت زیادہ ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ہم یہاں پر کام کیا کرتے ہیں بلیو می یہاں پر اس ٹائم تقریباً سب ہی مزدوریاں کر رہے ہیں لیکن جب گھر والے یا رشتہ دار پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آفیس جاب ہے سکون ہے چل ہے پاکستان سے بہتر ہے تو یہ سن کر ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم سعودیہ آ جائیں اور میرا یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا مقصد کوئی پبلسٹی سٹنڈ نہیں ہے کوئی سمپتی گین کرنا نہیں ہے صرف آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور پھر کام فائنلائز کرنے کے بعد میں شاپ کے لیے روانہ ہو گیا شاپ پر پہنچا تو پتا چلا کہ وہاں پر بہت تیز بارش ہوئی لیکن الحمدللہ کور کرنے کی وجہ سے ہمارے سارے کارپیٹس بچ گئے اور دوبارہ نہیں دھونے پڑے اور پھر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے لیمیٹڈ کسٹومرز کے کارپیٹس اٹھائے اور ڈیلیوریز لے کر میں شہر کے لیے روانہ ہو گیا اور اس کلائنٹ کا کارپیٹ بلکل صاف تھا بس دو سال سے دھولا نہیں تھا اور تھوڑے سے کوک روجس تھے اور پھر کام کرتے کرتے مجھے لگ گئی بوک اور میں مطبق لینے کے لیے پہنچ گیا میں آٹھ سال کا تھا تب سے ان کے مطبق کھا رہا ہوں اور ابھی تک ان کا ٹیسٹ سیم ہے اور جن لوگوں کو مطبق کے بارے میں نہیں پتا یہ اربی پراتھ ہے جو کے اندر سے فلڈ ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کوئی مطبق ٹرائے کریں نہ کریں ان کا میٹھا مطبق ضرور ٹرائے کیجئے گا جو کہ کریمی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اور اس کے بعد میں پھر سے چادروں کا پہاڑ اٹھانے کے لیے پہنچ گیا لیکن گاڑی فل ہو جانے کی وجہ سے مجھے واپس شاپ کی طرف نکلنا پڑا شاپ پر پہنچنے کے بعد میں نے گاڑی انلوڈ کروائی اور پھر کلوزنگ کروانے کے بعد میں وہاں سے نکل پڑا اور پھر چھوٹے جنوں کو اپنی دوستے جدا کرنے کے بعد فائنلی میں انہیں لے کر گھر پہنچ گیا آپ بس چھوٹے جن کا بیک چیک کریں گھر پہنچتے ہی میں فریش ہوا اور پھر کھانے کا ویٹ شروع ہو گیا اور تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے آج کھانا بیٹ پر ہی سرف ہو گیا اور اسی کے ساتھ آج کا ولوگ و اینڈ مزید ولوگز کے لیے مجھے فولو کر لیں اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ